يسأل ایانا يوم القیامة فا اذا برق البصر وخسف القامر وجمع الشمس والقامر يقول الانسان يومئذ این المفر این المفر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہم نے اس سے پہلے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا اب ہم قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے اس کی یاد دہانی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم سب کو اس سے واسطہ پیش آنے والا ہے قرآن مجید میں قیامت کے نام سے ایک صورت بھی ہے صورت القیامہ اور اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے واقع ہونے پر قیامت کے دن پر قسم کھاتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ اے احساب الانسان ان لن نجمع عظامہ بل قادرین على ان نسوی بنانہ بل يريد الانسان ليفجر امامہ يسأل این يوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَاوْ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَاوْ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَاوْ كَلْ لَا لَا وَجَوْ إِلَا رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُسْتَقَامُ نہیں میں قیامت کی دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے یعنی قیامت کا دن رب کی ملاقات کا دن ہے تو اللہ سبحانو تعالی نے اس دن کی قسم کھائی ہے اور قرآن مجید میں مختلف چیزوں پر اللہ تعالی نے قسمیں کھائی ہیں جو اس بات کی علامت ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خاص نشانی ہے کوئی خاص واقعہ منسلک ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنی شاہیے تو ہم دیکھیں گے کہ انسان کا واسطہ اس دن کس صورتحال سے ہوگا اور کیا کچھ کائنات پر بیٹھ جائے گی اور انسان کی کیفیت کیا ہوگی جب بے قرار کر دینے والے زلزلے برپا ہوں گے تو انسان فکار اٹھے گا این المفر کہ میں کہاں بھاگ کر جاؤں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر انسان حیران و پریشان ہو جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے آج تو رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے آج تو رب سے ملاقات کا دن ہے جس نے پیدا کیا جس نے ساری نعمتیں دی اور جس نے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے اور جس کی طرف واپس لوٹ جانے کا سبق انہوں نے دیا آج اس ملاقات کے لیے جس نے تیاری کی وہی کامیاب ہے اور جس نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا اس کے لیے ناکامی ہے سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے سورة القحف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے یہ زمین کی خوبصورتی ہے وہ کیوں؟ تاکہ ہم انہیں آزمائے کے ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں آج یہ جو سرسبز درخت نظر آتے ہیں باغ و بہار نظر آتی ہے زمین پر پہاڑ نظر آتے ہیں سمندر ہیں جھیلے ہیں انسان ہیں بڑی بڑی عمارتیں ہیں بڑے بڑے مانیومنٹس ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں بلکل مٹ جائیں گی اور زمین ایک صاف چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سورة القصص میں آتا ہے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے اسی کے لئے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے یعنی فیصلہ بھی اسی کا ہے واپسی بھی اسی کی طرف ہے جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو یہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے اس کی مثال قرآن مجید میں ایک کھیتی سے دی گئی ہے کہ جیسے آسمان سے پانی برسے اور وہ زمین کی نباتات کے ساتھ گھل مل جائے اور پھر زمین سرسبز ہو جائے اور پھر اس کے بعد خوشک ہو جائے اور چورہ بن کر رہ جائے جسے ہواے اڑائے لیے پھریں تو اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے سورت یونس میں فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی حتیٰ کہ زمین پر اپنی بہار آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں تو یکہ یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹھی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دی یعنی ایک ہوا چلتی ہے اور درختوں کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے اور پیلے سے پھر پتے گرنے لگتے ہیں اور پھر ہر چیز فنا ہو کر رہ جاتی ہے تو کٹھی ہوئی کھیتی کی طرح سب کچھ ہو گیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں یعنی اس طرح ہر موسم خزا میں ہم یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سارا سبزہ چلا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے یہاں کبھی کچھ اگا ہی نہ تھا اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لئے تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں یعنی ان موسموں سے ان تبدیلیوں سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ختم ہوگا تو پھر دوبارہ یہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا دنیا کی زندگی کو قرآن مجید میں دھوکے کا سامان کہا گیا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں یعنی انسان اس کے بارے میں بڑی لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے بہت کچھ بنا بنا کے رکھتا ہے جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ یہاں سے ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشکی کا گھر ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس زندگی کی تیاری کرے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں یعنی کچھ دنیا میں خوبے ہوئے ہیں دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اسی کے لیے اپنی ساری محنت لگا رہے ہیں اور کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو دنیا کے چاہنے والے نہ بنو کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں ہے اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع باقی نہیں رہے گا فضیل بن عیاز کہتے ہیں اگر دنیا سونے کی ہوتی گولڈ کی جس کے لیے فنا ہو جانا ہوتا اور آخرت مٹی کی ٹھیکریوں کی ہوتی جس کو باقی رہنا ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ اس فنا ہونے والے سونے کی بجائے باقی رہنے والی ٹھیکریوں کو اختیار کر لیں لیکن اب تو معاملہ بلکل ہی برقس ہے دنیا تو ایک ٹھیکری جیسی بھی نہیں ہے مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان جنت میں جاتا ہے تو وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے تو اس لیے اقل مند انسان وہی ہے جو باقی رہنے والی کو ترجیح دے اور اس میں بھی جو قیمتی ہے اس کو تو اللہ سبحانو تعالی نے جب سے یہ دنیا بنائی اس وقت سے اس کے خاتمے کا وقت بھی مقرر کر دیا جیسے ہر پیدا ہونے والی مخلوق کے خاتمے کا ایک وقت ہے اسی طرح اس پوری دنیا کے خاتمے کا بھی ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ خاتمہ ہوگا تو قیامت کا آغاز ہو جائے گا یعنی یہ ساتھ لپیٹ دی جائے گی اور ایک نئی کھل جائے گی زمین و آسمان میں تبدیلی آ جائے گی سورة ابراہیم میں آتا ہے جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی یعنی زمین کا نقشہ بدل جائے گا اور سب آسمان بھی یعنی ان کا بھی رنگ اور حالت تبدیل ہو جائے گی اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلہ اور بڑا زبردست ہے تبدیلی ویسے بھی انسان کی اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جب ایک روشن دن کے بعد اچانک سیاہ بادل آ جائے زمین پہ اندھیرہ آ جائے تو دل میں گھبراہت پیدا ہو جاتی ہے یا اسی طرح انسان کا گزر کسی ایسی جگہ پر ہو جو پہلے آباد تھی اور پھر ویران ہو جائے تو انسان کے لئے بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے تو یہ دنیا کی آبادی اور رونک اور ترقی یہ سب کچھ ختم ہو کر ایک دن یہ زمین کچھ اور ہو جائے گی اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ ہولناک تبدیلیاں جو ہیں پوری کائنات میں واقع ہوں گی وہ دن جس میں یہ تبدیلی شروع ہوگی زمین و آسمان پر بھاری دن ہوگا یعنی یہ آسان نہیں یہ بڑا مشکل وقت ہوگا سورة العراف میں آتا ہے وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا یعنی اس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو ہے نہ کسی جن کو ہے کسی انسان کو نہیں وہ صرف اللہ کو پتا ہے کہ کس دن وہ وقت آنا ہے ہاں تم اس بارے میں پوچھنے کی وجہ کہ کب آئے گا یہ دیکھو کہ اس دن پر ہوگا کیا وہ دن آسمان و زمین میں بھاری واقع ہوگا یعنی وہ تبدیلی جو ہے بہت بھاری ہوگی پھر یہ کہ اچانک ہوگی اچانک جس کے لئے انسان پرپیرڈ نہیں ہوگا آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والے ہیں کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس دن کو یوم عظیم بھی کہا گیا کہ یہ بہت بڑا دن ہوگا یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہوگا کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لئے جس دن لوگ رب العالمین کے لئے کھڑے ہوں گے یہ دن دہشتناک ہوگا تلخ دن ہوگا یعنی انسان خوف زدہ ہوگا اس میں بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے یعنی وہ دن آسان دن نہیں ایک مشکل دن ہے سنگین حادثات کا دن ہوگا القارع ملقارع ومادراک ملقارع وہ کھٹ کھٹانے والی کیا ہے کھٹ کھٹانے والی اور تجھے کس چیز نے معلوم کرا دیا کہ وہ کھٹ کھٹانے والی کیا ہے جب تیز آندھی چلتی ہے تو کبھی آپ نے آوازیں سنی ہوگی کہ پتے آپس میں ٹکراتے ہیں یا برتن جا گرتے ہیں یا بعض وقت امارتوں میں ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے تو وہ جو شور ہوتا ہے وہ آپس میں چیزیں جو ٹکرا رہی ہوتی ہیں وہ کھٹ کھٹانے والی تو یہ ایک چھوٹے پیمانے پر دنیا میں ہوتا ہے یعنی تیز ہوا چلے یا کوئی زلزلہ آندھی آئے تو چیزیں آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں جو قریب قریب ہوتی ہیں ایک دوسرے پہ گرنے لگتی ہیں درخت گر جاتے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ پھر ہر چیز ہی جب ٹکرا جائے گی اور ٹوٹ پوٹ جائے گی ریزہ ریزہ ہو جائے گی تو کیسا شور ہوگا اور کیسی آفت ہوگی پھر یہ مسئیبت ہر طرف چھا جائے گی ہر چیز کو ڈھانپ لے گی ابھی دنیا میں جب کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی آندھی ٹونیڈو وغیرہ ہوتا ہے پوری زمین کے اوپر چھا جائے گی پھر جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مسئیبت آ جائے گی جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی پھر یہ کہ اس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں یعنی نیک لوگ جس کی مسئیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی ہے یعنی جدر دیکھو ایک ہی منظر ہوگا اس کو یومن اقیم بھی کہا گیا ہے بانج کر دینے والا دن یعنی جس میں کوئی خیر نہیں یعنی کچھ اس میں سے نکلنے والا نہیں بچوں کو بڑھا کر دینے والا دن ہے فَكَيْفَ تَتَّخُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجَعْلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا پھر تم کیسے بچوگے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جو بچوں کو بڑھا کر دے گا اتنا لمبا دن ہوگا اور غم اور دک کے مارے بڑھے ہو جائیں گے اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے اس کا وعدہ ہمیشہ پورا ہو کر رہنے والا ہے یہ وہ دن ہوگا جس میں حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے جس دن تم اسے دیکھو کہ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا یعنی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے یعنی ان کے ہوش مارے جائیں گے جس قسم کی صورتحال چاروں طرف نظر آ رہی ہوگی حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے پھر صورتالانسان میں آتا ہے کہ یہ تیوریاں چڑھانے والا دن ہوگا ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت مو بنانے والا سخت تیوری چڑھانے والا دن ہوگا پس اللہ انہیں اس دن کی مسئیبت سے بچا لے گا اور انہیں انوکی تازگی اور خوشی اطا فرمائے گا یعنی جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہوں گے ان کے لئے اس دن خوشخبری ہوگی اس دن کی شدت سے دل پلٹ جائیں گے اللہ کے بندے اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلٹ جائیں گی دل کام پیں گے آنکھیں جھگ جائیں گی جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا زلزلہ اس کے بعد ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا یعنی زلزلے پر زلزلہ آئے گا دنیا میں تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ ایک زلزلہ آتا ہے پھر ٹھہر جاتا ہے کتنا بھی بڑا زلزلہ ہو لیکن تھوڑی دیر کے بعد کچھ زلزلے چند سیکنڈز کے بعد اور کچھ منٹ کے بعد وہ رک جاتے ہیں لیکن یہ زلزلے جب تک ہر چیز کو ختم نہیں کر دیں گے رکیں گے نہیں کئی دل اس دن ڈھڑکنے والے ہوں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی پھر یہ دن اور اس کے اندر کی چیخ پکار کانوں کو بہرہ کر دے گی نہیں اتنا شور ہوگا جب کانوں کو بہرہ کرنے والی قیامت آ جائے گی کلیجے مو کو آ جائیں گے اور انہیں قریب آنے والی گھڑی کے دن سے ڈراؤ جب غم کے مارے کلیجے مو کو آئیں گے وہ کیوں کہ ہم دنیا میں کچھ اچھا کام کر لیتے آج کے دن کی تیاری کرتے اس دن انسان جائے پناہ ڈھونڈے گا اور کہے گا این المفر کہاں بھاگ کر جاؤں لیکن اس دن کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی استجیبوا لربکم من قبل ان یعطی یوم لا مرد لہو من اللہ ما لکم من ملجئی یوم ازن وما لکم من نکیر لوگوں اپنے رب کی دعوت کو بھول کر لو اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں دنیا میں تو کوئی مسئیبت آتی ہے آندھی آتی طوفان آتا ہے زلزلہ آتا ہے یعنی بڑی سے بڑی آفت موتیں واقع ہو جاتی ہیں بلڈنگز گر جاتی ہیں زمین میں لوگ دھنز جاتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر زندگی رما دھما ہو جاتی ہے پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ ان حادثوں کو بھول جاتے ہیں لیکن وہاں وہ ٹلے گی نہیں آفت جب تک ہر ایک اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے اس دن تمہارے لئے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لئے انکار کی کوئی صورت ہوگی نہیں جو تمہیں دیا جائے گا وہی تمہیں قبول کرنا ہوگا کسی کا مکرو فریب اس دن کسی کام نہیں آئے گا دنیا میں تو انسان اپنے کسی مسئیبت سے بچنے کے لئے کچھ چالیں چل لیتا ہے کچھ لوگوں سے مدد لے لیتا ہے لیکن وہاں ایسا نہ ہوگا جس دن نہ ان کی چال ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ بیٹے مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا کوئی رشتہ کام نہ آئے گا نہ بیٹا باپ کو نہ باپ بیٹے کو کوئی کسی کے کام نہ آئے گا یا ایوہن ناسد تقو ربکم وخشو یوما لا یجزی والدن ام ولدہی ولا مولودن هو جازن ام والدہی شیعہ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں وہ دغاباز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکا نہ دے جائے لہٰذا ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن انسان کو بس اس کے اپنے ہی عمل کام آئیں گے اور وہی فائدہ ہوگا جو اس نے اپنے لیے کمایا باقی اس کی اولاد ہو یا اس کے مال ہو اگر ان کو نیکی کے رستے میں لگایا تو وہ صدقہ جاریہ بن کے فائدہ دیں گے ورنہ ویسے اگر کوئی کسی مشکل میں پھس گیا کسی مصیبت میں آ گیا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہ ہوگا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ